موسیقی اکامہ بنتا ہے پھر اکامہ کی مختلف جو ہے ریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کا جو ویزا ہے اس کی مناسبت سے آپ کو اکامہ ملتا ہے جس کی پہلے تو تقریباً جو ہماری کمپنی اس میں پانچ سو ہوتا ہے لیکن جو گھریلو ملادم وغیرہ ہیں یا کمپنی مسسے والے ہوتے ہیں ان کا پہلہ اکامہ جو ہے پندرہ سولہ سو ریال میں تقریباً اس کا خرچ آ جاتا ہے اس کے بعد جب دوسرا اکامہ آپ رینو کرواتا ہے دوسرے سال کے لئے تو اس کے لئے پھر مختلف ریٹس ہوتے ہیں ہیں یا سائق خاص ہیں ان کا چھے سو کا اکامہ بنتا ہے اور وہاں پر ایک ویزا ہوتا ہے جس سے ہم ازاد ویزا بولتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر ازاد ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ صرف ہمارا ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم باہر اگر کام کر رہے ہیں فری ہو کر کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے تو اس کو ہم ازاد ویزا بول دیتے ہیں اپنی مرضی سے ایک دن کوئی کام کر لیا اگلے دن کوئی کام کر لیا جو کام مل گئے ہم نے کر لیا اس کو بولتے ہیں ویزا آدھی ٹھیک ہے یہ مسہسے کے ساتھ شرکے کے ساتھ یا کمپنی کے ثروز سے ہمیں یہ ملتا ہے ہیزریہ سے جس کے ویزا کی رقم بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کے اکامے کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے فرض کیا ایک مسہسہ ہے سعودی ہے اس کا مسہسہ ہے کوئی یعنی حداد کا کام ہے یعنی ویلڈنگ وغیرہ کا کام ہے اس کے پاس چھے آدمی ہیں تو اس کو مسہسہ بولا جاتا ہے اسی طرح کوئی شرکہ ہے جس کے پاس پانچھے گلاب ہیں کوئی شیول بکلین وغیرہ ہے ٹریکٹر ہے وہ اگر اس کے پاس داس آدمی ہیں پندرہ آدمی ہیں تو اس کو مسہسہ یا شرکہ بولا جاتا ہے تو اسی طرح کمپنی ہوتی ہے بہرحال ان اس طرح کا جو ویزا لوگ لے کر آتے ہیں اور ان کا آگے مسہسے والا سعودی جو کفیل ہے وہ بولتا ہے کہ بھئی میرے پاس نکام نہیں ہے تو میں آپ کو پرمٹ لکھ کر دے داتا ہوں آپ مرضی جہاں پر کام کریں جو کام کریں مثلا میں جیسے اب ابہ میں ہوں ابہ سے اگر آپ کا کفیل آپ کو پرمٹ دے داتا ہوں دیتا ہے آپ جہاں کام کریں آپ کا کوئی دوست میرا کوئی دوست مدینے میں میں وہاں پر چلا جاتا ہوں میں وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں اگر وہاں پر کوئی مجھے شرطہ پکڑے گا بھی تو میرا اکامہ دیکھ کر میرا ورک پرمر دیکھ کر مجھے چھوڑ دے گا کہ یہ اب اپنی کفالہ جو ہے اپنے کفیل کو دے رہا ہے اور یہ اکامہ کے پیسے بھی خود لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہے اگر آپ س کہتا ہے کہ باہر کام کرو تب اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو شرطہ پکڑ کے لے جاتا ہے جس سے آپ کو مخالفہ بھی ہوتا ہے کیر بھی ہو سکتی ہے اور یہاں تاکہ آپ کو ڈی پورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ازاد بھی زمجی سے کہتے ہیں نا یہ صرف مسسے والوں کے لی ہوتا ہے اگر وہ کفیل لکھ کر دے دیتا ہے یا بندہ خود کہتا ہے کہ میں آپ کو کفالہ دوں گا آپ مجھے پرمر دے دیں میں جہاں پر مرضی کام کروں اکامہ خود لگواؤں گا س تو جو وہ آدمی اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات یہ کہ اس کی اکامے کی فیس جو ہے وہ تقریباً نو ہزار چھے سو ریال ہوتی ہے اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں سعودی کے مسسے میں چھے آدمی ہیں ٹھیک ہے اس کے نام پر چھے ویزے نکلے ہوئیں تو آپ کی نو ہزار چھے سو بنے گی اکامے کی فیس سلانہ اور چار سو مکتب عمال جو ہوتا ہے اس کی بنے گی یعنی کل ملاکے دس ہزار ریال بنے گی اور اگر سعودی کے پاس چھے سے مثلا آدمی زیادہ ہیں داستہ کا ہیں تو پھر آپ کی اکامہ کی فیس جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے یعنی گیارہ ہزار ہو سکتی ہے بارہ ہزار ہو سکتی ہے یہ بھی منحصر ہوتا ہے آدمی کی تعداد پر تو ایسے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو ویزا پر کام پر آتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ جب اضافت نے کہا ہے کہ وہ چاہے تو تین مہینے کے لیے اپنا اکامہ رینے اکرا سکتے ہیں چھے مہینے کے لیے اکرا سکتے ہیں نو مہینے کے لیے اکرا سکتے ہیں اور بارہ مہینے کے لیے بھی اکرا سکتے ہیں تو یہ دو چیزوں کا فرق ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا اکامہ چھوٹا ہے آپ کی اکامہ کی فیس تھوڑی ہے تو آپ اس سے فیدہ نہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو مسسسے والے ویزے پر آتے ہیں مسسسا کیا اکامہ ہے ان کے پاس یا شرکے کا تو وہ اس چیز سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں وہ چاہے تو تین مہینے کے لیے لگوا لیں چھے مینے کے لئے لگوال ہیں نو مینے کے لگوال ہیں سال کے لئے لگوال ہیں ان کی اپنی چوئیس اپنی مرضی جیسے جیسے ان کے پیسے ان کے پاس آتے جائیں تو وہ ادا کر کے اپنا اکامہ اتنے مہینوں کے لئے رینیو کرا سکتے ہیں اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سال بعد آپ نو ہزار چھے سو ریال ہیں کہ دس ہزار ریال آپ اکٹھا ساتھ میں دیتے ہیں تو آپ کو بھی مشکل ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ آپ کے پاس موقع پر پیسے نہ بھی ہوں تو آپ کا سعودی عرب کے اندر رہنا غیر قانونی ہو جاتا ہے تو اسی طرح آپ کے جب بھی پیسے آپ کے پاس آتے جائیں آپ اتنے اتنے مہینے کے لئے اپنا اکامہ رینیو کرا سکتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے فیدہ اٹھا بھی رہے ہیں